نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جلسہ آئے آپ تشریف لائے اور بیان فرمائے لوگوں نے کہا کہ حضرت وہاں تو تھوڑے سے لوگ کیا کرے گی آپ جا کر چھوٹا سا خیرہ آئے گاؤں ہیں میں نے کہا کہ نہیں چاہے لوگ تھوڑے ہوئے زیادہ ان کے دل میں جذبہ محبت رسول ہے وہ اسے مٹانا نہیں چاہتا میں ضرور جاؤں گا حضرت گرے تو جب گاؤں میں پہنچے تو حضرت کو لوگوں نے آنے جانے کا خرش دیا اور کہا کہ حضرت آپ تشریف لے جائیں ہم تبریم نہیں کروانا چاہتا حضرت نے کہا کہ کیا بات ہے آپ نے اتنی محمد سے بلایا اور آپ جو واپس بھیج رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ حضرت ہمارے یہاں قادیائیوں کی تصرف ہے اور وہ نے ہمیں کہا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر جنسہ ہو گیا تو ہم سب کو قتل کر دیں اور ہم گمیں چنے ہیں ہمارے مقانات بہت مختصر ہیں اسی فیصد آبانی یہاں قادیائیوں کی حضرت مولا زیابلا نے کہا کہ دیکھو جب تو تمہاری محبت نے جلسے کا پر اگرام رکھا اب نبی کی ذات پر اور نبی کی عزت کی بات ہے آپ کو تبریر ضرور ہو کہا کہ حضرت آپ کو تقریب کر کے چلے جائیں گے پھر سمجھ جائیں گے حضرت نے کہا کہ نہیں مجھے یہ بتاؤ یہاں کوئی پہلوان ہے کوئی گھنڈا ہے کہ ہاں حضرت ایک ہے نورہ نام کا ایک پہلوان ہے بڑا گھنڈا ہے ڈنڈے والے کے نام سے مشہور ہے کہاں بھی چلو اس کے پاس چلتے اس کے بخان پر گئے تو نورہ پہلوان بیٹھا ہوا تھا ہاتھ میں کوٹا سنندہ لیئے ہوئے تاکہ کونہ راستہ کھل گئے میں نے ہاں حضرت نے کہا کہ دیکھ رہی تو مسلمان میں مسلمان ایک بات میں نہیں جانتا تو کیسا ہے اور تو نہیں جانتا کہ میں کیسا ہوں نبی کی عزت کی بات ہے اگر جان ہتیری پر لے کر چلتا ہے تو چلتا فور پھڑا ہوئے دیکھیں ہمارے اور پھڑ کے آبانے لفر پہلے کے لوگوں میں اور ہمارے آبانے لفر اس نے ٹرنڈا اٹھایا اور کہا نبی کی عزت کی بات ہے نبی کی قسم کھاتا ہوں اسے یہ نہیں کہا کہ قسم کس کی کھانی ہے نبی کے قسم کھاتا ہوں کہ جان نیدوں کا پیچھے نہیں ہی ہے اور مسجد میں آیا مولانا زیادہ اللہ کے برابر کھڑا ہوا اور کہا کہ آخ اللہ نے اور کہا کہ جتنے پاکیانی ہیں کان کھول کر سنیا اگر کسی نے زبان نکالی تو آج گردن کھان کر جاؤں گا حضرت کی تقریر ہوئی ہوئی اور پھر اس نے واقع دی کہ اگر کسی مسلمان کو برا کھلا کہا یا خوش ستایا تو اچھا نہیں ہوگا یہ کہتے ہو چلتا بنا مولانا بھی آگئے چھے مہینے کے بعد ایک آدمی مولانا سے ملنے کیلئے آیا بڑی لمبی لہڑی سر پر عمامہ اور لمبا جنگا پیٹھنے ہوئے تھے زاروں پتار ہو رہا تھے حضرت نے پوچھا کہ بھئی کون ہو کہا کہ میں وہاری سے صرف آپ سے ملنے کیلئے آیا ہوں اور آپ کا شکر آجا کرنے کیلئے آیا ہوں حضرت نے کہا کہ بھی میں پہچانا نہیں یہ تو قول تھے کہا کہ حضرت نے وہی گھنٹے والا پورا پہلوان ہوں آپ تو تطریر کر کے آگئے رات میں میں اپنے گھر پر گیا جا کر سویا ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا نورہ آج تو نے میری عزت کی حفاظت کی ہے میں اور میرا رب جس سے راضی صبح ہمیں زبان پر ضرور جاری ہو گیا میری دنیا بدل گئی میں نے سب پرائی کو چھوڑ دیا اور میں صرف آقا کی تاریمات پر عمل کرنے والا ہو گیا آپ کے ایک عمل لے اور میری ایک توجہ دے میری دنیا بدل کر رنگ دی ہے میں آپ کا شکر آجا کرنے کیلئے ہیں ایک ہنڈا ایک ایسا آدمی جس نے ساری زندگی برائی میں گزار دی صرف آقا کے لیے ایک چھوٹا سا عمل کیا کیا کھڑا ہوا کو کہا کہ آقا کی بات ہو رہی ہے اگر کسی دنے زبان جو ہی گرگر ہٹار دونا صرف اتنی پہرے ٹالی کی آقا نے بشارت سنا دی کہ میں تجھ سے راضی تھی عمل کی محتاج محبت صرف زبانی اقرار رافی نہیں ہوتا